موسیقی بلا تاخیر سابق مرکزی وزیر جندہ دل کے صدر جن کے تمام مذاہبِ اقسان جو ہے مقبولیت ہے جب بھی جو ہے کسی مذہبی محفیل میں آتے ہیں تو علماء کرام جو ہے تکتے ہوئے ان تقریر سنتے ہیں جب غیروں کی محفیل میں جاتے ہیں پنڈت جو ہے ان کو تکتے ہوئے جو سنتے ہیں میں نعرِ تقبیر کے ساتھ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ابو صلی اللہ الرسول کریم عزت ماب سراج بابا صاحب علماء کرام روشن بیق صاحب نصیر صاحب ہمارے مینورٹی کمیشن کی چیرمن عظیم صاحب ہور ہمارے لاسٹ میں بیٹھیں گے عمران صاحب ہور کونے وہاں موہید علطاف صاحب نعمہ نہیں بولے تو مشکل لگ علماء کرام سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وقت بہت کم ہے یہ محفل علماء کی محفل ہے لیکن بابا کے ایک مرید کے حصے سے میں پچاس سال سے علماء کے ساتھ صوفیوں کے ساتھ عبدالعلم کے ساتھ زندگی گزارا ہوں میں علم الاقین نہیں ہوں این الاقین ہوں میں ریڈیو میں سنانے ٹی وی میں دیکھا ہوں علماء کرام اولیاء کرام کی صحبت پچاس سال کا تجربہ کرنیٹک کے اندر زندہ ولی تاج الدین بابا ان کی نہ نماز خضا بھی نہ شریعت کا یہ ایک پہلو کوئی چکا پیٹ ان کی جھکی تھی صرف ان کی پیٹ خبلے کی طرف نہ ہو یہ احترام تھا بیس سال تک جیسے ہی روخ خبز بھی جسم اتنا نرم ہوا کہ ایسا سوئے تھے جیسا ایک بیس سال کا بچہ سویا ہوا ہے ایک چیز یاد رکھ لیا جان جانے کے بعد جسم آکڑ جاتا نرم نہیں ہوتا لیکن اللہ کے ولی کی سب سے بڑی پہچام اور دے لاکھ لوگ جمعہ کی نماز کے بعد اب وہاں ایک مسئلہ شروع ہوگا جنہ کی نماز کام پڑھنا وہ سوخت میں مفتی صاحب بھی موجود خلیفے ہمارے چالیس لوگ اگر یہ خدبہ اگر ہوگا وہاں جمعہ کی نماز ہوتی دے لاکھ لوگ جنازے کی نماز میں شرک تھے خدا کی خسم جتنے لوگ شرک تھے اس دن تمام کی مغفرت ہوئی ہے یہ صحبت کا اثر ہے اور یہ کبھی بھی کسی منشتر کے دروازے پہ کسی مالدار کے دروازے پہ کبھی نہیں گئے ہر ایک ان کے محتاج تھا یہ سوائے خدا کے کسی کے محتاج نہیں تھا یہ سب سے بڑی خوبی میں ان میں دیکھا رہائش گلبرگا کی نوکری کولار کی اگر یہ ایک بات بولتے ہیں اس وقت میری حکومت تھی میں خود کولار کو گلبرگا کی ان کو پہنچا تھا لیکن یہ کبھی اس کا اظہار نہیں کرے چار سال رہے تک استفادے دیے لیکن کسی وزیر کے گھر کے پاس اپلیکیشن لے کے نہیں کھڑے اور کبھی پوچھ بولے گی مجھے یہ تکلیف ہے یہ کرو اور کبھی ہاتھ پسار کر پیسے نہیں پوچھے ولیوں کے پہچان جو ہے بڑا مشکل ہے کیونکہ میں ان کی صحبت میں رہا ہوں تو اس لیے آج کولار بہت سارے کولار والے آئے فیل وقت کرناٹک کا خطب عبدال خلندر یہ تینوں اگر آج بسے ہیں کرناٹک سٹیٹ کے اندر تو وہ آج کولار ڈسٹرک میں ہے کیونکہ میں اس گلی کے اندر کافی پچاس سال سے گھوم چکا ہوں اور کافی آج میرے مستان بابا ادھے پور میں ان کا عروس آج آج سے سولہ سال پہلے مئی ان کو تدفین کیا نووت پر پانچ میں میں گیا سنٹرل کا منشٹر تھا بڑے تفصیل کہے پہ بولنے سکتا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خطب عبدال اولیاء ہوتے کیسے ہیں تو سرسر ملاقات بولے مذہوب کو پہچاننے کا یہ کی راستہ ہے ان کے پیچھے کھڑو دھروت پڑھتے رو تین اوخت پڑھے چار اوخت اٹھ کے کھڑ جاتے ہیں کون ہے وہ محبولہ سرکار خاجہ خطب الدین بخت عرقہ کی رحمت اللہ علیہ کے چوکھٹ کا غلام آیا ہے پیچھے کیوں کھڑیا سامنے آ رہے ہیں کیا لائے میرے لئے محبولہ کچھ بھی نہیں لائے سرکار بھیجے پیش کریا محبولہ میرے لئے حکم حکم ربی میرے لائے لئے کوئی حکم کسی بھضرووں کا امتحان مت کرنا نمبر تین آتے جاتے رہو بس دوسری ملاقات تیسری ملاقات میں سوپ دیا جس دن سوپے پندرہ دن کے بعد حضرت کا پردہ ہوا دو لاکھ لوگ تھے جنازے کی نماز پڑھے تتوین کرے تتوین کرنے کے بعد میں خبر کے پاس بیٹھ گیا حضرت تمہیں گلاب پارک میں تھے یہ جگہ پہ لاکھ رکھیوں بیو بچے والا میں کہیں غلطی کر دیا ہوں کیا تو پیچھے سے دو لڑکے آکے میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بولے سی ایم ابراہیم صاحب آپ ہی ہے میں نے کہا آپ کے بارے میں بابا ذکر کی ہے ہمارے پاس کیسٹ ہے میں اب منسٹر فوراں شیطان دماغ میں بڑھ گا یہ پوٹے کہے کہ میرے پاس پیسے نکالنے کا واسطہ ہی دیکھتا کیسٹ ہے کر بولو کب کا کیسٹ بولے نائنٹی ٹو کا مفتی اشفا خسین صاحب مفتی اعظم راجستان اس وقت حیات پہ تھے حضرت کے سامنے سب بیٹھے تھے وہاں تیسرے دن کی زیارت تھی حضرت کو بولے حضرت یہ بچے ہیں ہم بول رہے ہیں تو لوگ بولے ہاؤ یہ بچے بابا کے پاس خدمت پر رہتے تھے رات کو بابا کا جو ہے بیان ریکارڈ کرتے تھے نووت پر دو میں مستان بابا بول رہے ہیں میلات کا بیان کرتے کرتے بولے کہ میں سی ایم ابراہیم کو اختیار دیا ہوں نووت پر دو میں مگئن سو نووت پر پانچ میں بہت سارے لوگاں بولتی ہیں تم نے درگا کو جاری ہیں کیا مل رہا کئی کو جمعہ رات کو جاری ہیں دکھنا کیا میں بہلا آئیے بیوار سی دیکھنا نہ کو یہ آلت ہے دکھ گئے تو کون تو ہاتھا کیا رہے ہاں سے واپس دکھنا نہ کو یہ دیوازگی دکھ گئے جو رو چھوڑ دیں گا بچے چھوڑ دیں گا دکھتیں کب دکھتیں جب تمہارا دل مضبوط ہوتا تب تم نہ دکھتیں تو آج تاج بابا حیات ہے چار دن پہلے مجھے پیغام آیا ایک صاحب بھولے مجھے تاج بابا کا حکم ہوا تمہیں ایسی جگہ کو جانا کہتے کل جاروں دو فر کو یہ اس لیے بول رہا ہوں تو آپ کا ایمان مضبوط ہو نماز پڑھو پانچوں قد جاؤ آو سب کرو ہر یہ کی عزت کرو لیکن اخیدہ جو ہے اسے کبھی اس میں کامپرومیس کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ اخیدہ رکھتے ہیں اور یہ پورے اولاہ کرام یہ سب آج جو ہے یہ پورے حیات ہیں مرے سوالہ امیچ انہوں زندہ ہیں ہمیں مر گئے تو اس لیے ہمیں امیشہ بلتو زندے کو میں مریا سمجھتو جو پردہ ہوا وہ آج زندہ ہے دیر سال پہلے بغداد کو گیا ہمیں یقین شاہ علیہ توکل مستان کی زیارت میں یقین شاہ کا آیا بارش پڑھنا تھا مسجد کے اندر آگ کھڑایا یہ قدمی آگ بولے حضرت کا حکومہ تمہیں بغداد کو جانا کتے ڈیپلمائٹ پاسپورٹ پاسپورٹ دیا سات دن میں بیزا آیا سیدھا گیا خصام الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ غو سے پاک کے سول میں بیٹے ان کے ہاتھ پر میری بیعت بھی جس دن گیا وہاں پہ فاتیمہ کھالا پرسوم پردہ ہوا جاتے ہی پہلی ہارے یاں غو سے پاک تجھے بھیجے سوہا رہے کھا رہے ہیں مٹھا تصویر دو بھی موجود ہیں میرے گھر میں یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایمان کی طاقت مضبوط ہو بادب بانصیب بے عدب بے نصیب آج ہمارے لئے سراج بابا دس سال پہلے بولے حضرت اببہ حضور کی پوری شہابت تمہارے چہرے پہ اتر گئی ہے چہرہ دیکھو سب بچے میں نہیں آتی کسی یہ ایک میں باپ کا بیٹا آنا ہونا پیر کا مرید ہونا یہ آج جو ہے ہمنا فخر ہے پانچ اکر جگہ ہمارے انجمن چھرمن سا بھئی کب کی سر خراب ہوگا ایک پچاس اکر جگہ لے آتا میں کولر میں ماں پہ تو ساٹھ اکر تھی پچاس اکر انجمن کو خیرات دے دا لیا پانچ اکر صاحب کے نام پر دیکھو ہوں وہاں پر خانخواہ بنانا کرتا ایک دو اکر مئی میں رکھ لیوں جگہ رند زورت پڑی تو میرے بچے گئے تھا ہمارا بابا دیا تھا پچاس اکر وہ آیا ایک میڈیکل کالیج انشاءاللہ بنانے کی نیتیں دعا کرو تاج الدین کے بابا کے نام سے میڈیکل کالیج بنیں گا انشاءاللہ کولار کے اندر میں بولتا نہیں مجھے بلوایا جاتا ہے میں دیکھتا نہیں دکھایا جاتا ہے میری کوئی حیثیت ہی نہیں یہ سب بزرگاں مجھے چلا رہے انہوں کر رہے ان کے چوکھٹ کا کتہ ہوں میں ستر سال عمر ہو گئی میری آخر ایک دو بھی فیصلہ میں کرتا ہوں حضرت پردہ ہونے کے دس دن پہلے واج بابا موجود ہیں فور میں تفصیل سے بات لی اتنی پہری بات اتنا چاہتے تھے آج ان کی جسم ہمارے سامنے نہیں ہے روح 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 ہے یاسین پڑھتے رو فضل کے بعد بخشت جاؤ نصیب رہے تم نہ لو امجے خواب میں کبھی زیارت ہوئے تو بھی ہو جائیں گے اس لئے وقت کم ہے کیاں کی جتے بھی جنہیں دیئے ہیں بڑا اچھا احترام کریں حضرت خلیق خلافت حضرت کو ملی ہے ان کا بیان اور بھی سننا کر کوتا تھانا تھانا ایک دم مستخل اندر نقشبندی صاحب بنگلور کو ہیں روشنبیک صاحب میں عظیم صاحب تمام بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے ہمارے لئے شفاعت ملے اور ایک چیز یاد رکھ لیو خادری کبھی دوزخ کو جاتا نہیں وجہ جب تک توبہ نہیں کرتا تب تک اس کی روح خفض نہیں ہوتی یہ غوث کا اعلان ہے تو آج خادری میں رکھ خادری بن خادری میں سے اٹھا آج ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے میں امہ لے بنا منشٹر بنا ہندوستان ایک سال رول کیا مجھے کوئی فخر نہیں ان بزرگان دین کے خدموں کی خواب جو میرے سر پر پڑی یہ سب سے بڑی عزت ہے ہمارے لئے یہی آخرت ہے گھر بنگلہ رہیں گا لیکن خبر تاجبال اگر ہونا تو ان کی صحبت آگے اشتیار کرو خبر تاجبال ہوتی خبر کے اندر سوال پوچھنا ہے تو بولیں گے میں خادری ہوں غوث پاک کا مورد ہوں سوال جواب بھی کم ہوتے شاہر ٹیڈ شیٹ میں ہمارا معاملہ ختم ہوتا تو اس لئے میں آپ تمام حضرت کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے جنیدی صاحب اور پورے میرے جنیدیوں سے ہی درخواست ہے جل سے جل کولار کے خانخواہ کا کام شروع کریں اور وہاں پر یاد داشت ہمیں رکھیں اور انشاءاللہ سراج بابا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں جو محبت پیر صاحب سے تھی وہی محبت آپ کے خاندان سے رہے گی واخورت دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ برکا تھوڑی دیر احزاز سے نوازنا ہے مشاہین کرام علماء کرام سراج بابا کو محبت دو تمام سے وہ گزارش ہے میں